بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہیں اس کے خوبصورت نام اور اس کے خوبصورت صفات اللہ تعالی کا ایک ایک نام اور اس کی ایک ایک صفت بہت ہی کمال درجے کی ہے صفات کے اعتبار سے بھی کمال کے اعتبار سے بھی اور اللہ تعالی کو اپنے صفات سے بڑی محبت ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں فَدْعُوْهُ بِهَا ان ناموں کے ذریعے تم مجھے پکارو اللہ کو اللہ کہہ کر پکارنا رحمان کہہ کر پکارنا رحیم کہہ کر پکارنا اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا یہ اللہ کو پسند ہے انسان دنیا میں اسی مقصد کے لئے آیا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کو پہچاننے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ ہے اللہ کے صفات اور پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلیات ہیں بس ایمان کا نور ہو ہدایت کا نور ہو دل کے اندر تو بندہ ایک ایک چیز میں اللہ کو پہچانے گا اللہ کی صفت کو پہچانے گا دنیا کی ایک ایک مخلوق اللہ کی طرف اس کی رہبری کرے گی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے اس زمانے کی سواری تھی اونٹ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں سے کہا یہ دعوت آج تک ہے صرف ان لوگوں کے لئے نہیں ہے قیامت تک کے لئے ہے لیکن وہ عرب سوار ہوتے تھے اپنے اونٹوں پر گھوڑوں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور تو کرو افلا ينظرون الالعبل کیف خلقت طرح غور تو کرو ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے اس کی ہم نے کیسی تخلیق کی غور تو کرو بندہ غور کرے گا اللہ کی قدرت کو پہچانے گا وَإِلَا السَّمَائِ كَيْفَ رُفِعَتْ آسمان کی طرف دیکھو کیسے ہم نے اس کو کھڑا کیا ہے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا وَإِلَا الْعَرْضِ كَيْفَ سُتِحَتْ زمین کی طرف غور کرو کیسے ہم نے اس کو بچھا دیا پھیلا دیا وَإِلَا الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ پہاروں کی طرف دیکھو کیسے ہم نے ان کو جمعیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک ایک مخلوق چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو صرف بطور نعمت کے لئے نہیں پیدا کیا بلکہ اس کے دریئے بندہ اللہ تک پہنچے اللہ کو پہچانے اور زندگی کا یہی مقصد ہے دوستو کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہو اللہ پر ایمان ہو اللہ سے یقین ہو تو اللہ تعالیٰ کے جو خوبصورت نام ہیں اس میں ایک دو نام ہیں ذُل جلال والإکرام ذُل جلال والإکرام یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اَلِذُّو بِيَا ذِل جلال والإکرام اَلِذُّو اَلِذُّو کہتے ہیں آپ نے ہمیں ترغیب دی سر سے لے کر پیر تک ہم ضرورتیں حاجتیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں اللہ کو پکارو کیسے پکارو اَلِذُّو اَلِذُّو کہتے ہیں گر گرہ کر آہوزاری کے ساتھ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے اپنے والد سے اپنی بات کیسے منواتا ہے مختلف طریقوں سے یعنی لازم پکڑ لو اَلِذُّو کس کے دریئے سے يَاذَل جلال والإکرام کیا معنی ہے اَلْجَلَال عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں اَلْعَظْمَتِ وَالْكِبْرِيَا جلال اس ذات کو کہتے ہیں جو سرابہ عظمت والی کبریائی والی بڑائی والی ساری عظمتیں اسی ذات کے ساتھ لیکن اتنا بڑا کوئی آدمی بڑا بادشاہ ہوتا ہے دنیا کا عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ریایہ پر توجہ نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں اللہ کونے ذل جلال ہیں بہت بڑی عظمت والے کبریائی والے بڑے بزرگی والے لیکن والاکرام اپنے بندوں پر اکرام کرنے والے احسان کرنے والے قرآن پاک کے اندر سورہ رحمان اس سورہ رحمان کی سب سے آخری آیت تبارک اسم رب کا ذل جلال والاکرام ذرا دیکھیں اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَارُوسٌ ہر چیز کی ایک زینت ہے گھروں کی بھی زینت ہوتی ہے کسی بھی چیز کی ہے قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے اور یہ ہمیں پتا ہے کہ قرآن پاک کو سورہ رحمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی زینت کیوں فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو اپنے احسانات کو بیان فرمایا اور شروع کیسے فرمایا الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنی ان نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو اس دنیا سے متعلق ہیں اور شروع فرما رہے ہیں رحمان یہ اصل میں ایک سوال کیا تھا مشرقین نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ جب ان سے کہا جاتا ہے اس رحمان کے سامنے جگ جاؤ اس سے سجدہ کرو اسی سے مانگو اسی کی عبادت کرو تو مشرقین مکہ نے کہا مر رحمان رحمان کون ہے رحمان کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ پوری صورت اتاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سور رحمان تلاوت کر رہے تھے صحابہ سے کہنے لگے اس صورت کا سب سے زیادہ اثر تمہارے مقابلے میں میں نے جنات میں دیکھا ایک ایک آیت پر فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ ایک ایک آیت پر جو ہے جنات کہہ رہے تھے اے اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ایک ایک نعمت کو ہم تسلیم کرتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں اسی لئے جہاں مستحب ہے سور رحمان کی تلاوت کرتے ہوئے یہ جملہ کم سے کم ایک سوال ہے تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی تو میں عرض یہ کر رہا تھا یہ سورت جو شروع ہوتی ہے اس کو دیکھیں ختم کیسے ہو رہی ہے سب سے پہلے شروع فرمایا اللہ نے صفت رحمت سے رحمان کون ہے عَلَّمَ الْقُرْآنِ جس نے قرآن سکھایا قرآن پاک کی تعلیم دی بغیر قرآن کی تعلیم کے انسان انسان نہیں بن سکتا عَلَّمَ فِرْفَخَلَقَ الْإِنسَانِ رحمان وہ ہے جس نے انسان بنایا رحمان کون ہے جس نے انسان بنایا انسان کسے کہتے ہیں ایک تو انسان جو ہے ایک دھانچے کا غلاف کا نام نہیں ہے جب تک انسان کے اس دھانچے میں قرآن پاک کی تعلیم نہیں آتی اس وقت تک انسان مکمل نہیں ہو سکتا اسی لئے فرمایا عَلَّمَ الْقُرْآنِ خَلَقَ الْإِنسَانِ انسان کی انسانیت اسی وقت مکمل ہوتی ہے اس میں شرافت اسی وقت آ سکتی ہے جب وہ قرآن پاک کی زندگی کو اپنے اندر اپنائے عَلَّمَهُ الْبَيَانِ سبحان اللہ سوچیں گویائی دی بولنے کی دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں بول نہیں سکتے بات نہیں کر سکتے اللہ نے بولنا سکھایا زبان دی عَلَّمَهُ الْبَيَانِ الشمس والقمر بحسبان چاند کی سورج کی نعمتوں کا ذکر فرمایا سورج صرف روشنی نہیں دیتا سورج جو ہے نہ کیا ہے ہمیں نماز کے اوقات بتاتا ہے چاند کے دریئے رمضان کے عبادات کے موسم پہچانتے ہیں ایک ایک چیز انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے جن جن چیزوں کا حاجت مند ہے ضرورت مند ہے پہلے رکوع میں بیان فرما کر پہلے رکوع کو کیسے ختم فرمایا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانُ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ یہ پہلا رکوع ختم ہو گیا ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانُ اس روئے زمین پر جو بھی رہنے والا ہے ہر مخلوق کو ختم ہونا ہے فنا ہونا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ایک اللہ کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے اور وہ ذات کون ہے ذُلْجَلَالِ عظمت والی بزرگی والی کبریائی والی وَالْإِقْرَامِ احسان والی انعام والی ایک بڑی عجیب بات امام رازی رحمت اللہ نے لکھی یہاں پر انعام اور اکرام میں فرق ہے ہے نا انعام عام ہے ہر ایک کے ساتھ اللہ نے ہواوں کا پانی کا میٹھے میٹھے پانی کا بہترین کھانوں کا یہ سارا نظام سورج اور چاند کا یہ سارا نظام اللہ نے چلایا کہتے ہیں اللہ کے بڑے انعامات ہیں یہ انعامات میں کوئی تقسیم نہیں ہے ماننے والوں کے لئے بھی ناماننے والوں کے لئے فرمابرداروں کے لئے بھی نافرمانوار لیکن اکرام اللہ صرف ان لوگوں کو فرماتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اور جو اللہ کو راضی کرتے ہیں یہ ہے اکرام کسے کہہ دیں خوشی سے جب کوئی چیز دی جائے جب بندہ خوش ہو کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں اکرام تو یہ ذو الجلال والاکرام اب یہاں سے دوسرے رکوع میں اللہ نے اب جو ہے دوسری بات شروع فرمائے آخرت کی بات آخرت میں دو باتیں ہیں ایک بات سورہ رحمان کا تذکر آیا تو میں عرض کر دوں کہ ایک بات یہ ہے کہ وہاں کی سزائیں ہیں وہاں کی سزائیں ہیں اور وہاں کی نعمتیں ہیں سب سے پہلے سزاؤں کا ذکر فرمایا یہ سب وہاں کی سزائیں بیان کر رہے ہیں سزا ہر سزا کے بعد یہ نعمت کیسی ہے سزاؤں کا ذکر کرنے کے بعد نعمت بتا رہے ہیں اللہ یہ کیسے ہے بڑی عجیب بات مفسرین نے لکھی ہے کہ سزا ظاہری طور پر سزاؤں کا بتانا یہ نعمت ہے کیوں تاکہ بندے اس سے بچ جائیں اپنی حفاظت کر لیں اس مثال کے طور پر نماز کے بعد ہم گھر جانا ہے جیسے گھر جانا ہے ہم جی پی ایس آن کرتے ہیں اب اس نے وہ جی پی ایس یہ بتاتا ہے کہ یہ اس روٹ پہ ایکسیڈنٹ ہے اس فریوے پہ ایکسیڈنٹ ہے آپ ایدھر سے لے لیں ایکسیڈنٹ ایک مسئیبت ہے پریشانی ہے لیکن پہلے ہی پتا چل گیا تو آدمی کہتا الحمدللہ چلو بھئی ہم ایدھر سے چلیں گے چلو بھئی ایدھر سے چلیں گے تو سزاؤں کا ذکر پہلے ہی بیان کر دی سزاؤں کا ذکر پہلے ہی بیان کر دی اللہ تعالی تو بندہ اس سے اپنے آپ کو بچائے پھر آخر میں جہے جنت کا تذکرہ فرمایا وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان مُدْحَام مَتَان فِيهِمَا فَاقِحَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّان حُورٌ مَقْصُرَاتٌ فِي الْخِيَام یہ ساری نعمتوں کی ذکر کرنے کے بعد اللہ نے سور رحمان کو اس آیت پر اپنے اسلام پر مکمل کیا ذرا غور کرے اللہ کا کلام معجزہ ہے ایک ایک بات ہمیں صدق کیا ہے تبارک اسم ربک آپ کا پروردگار بڑی بڑا برکت والا ہے آپ کا پروردگار بہت برکت والا ہے کون ہے آپ کا پروردگار جس کی برکتیں ذُل جلال وَلْإِقْرَام اس نام پر اللہ نے سور رحمان کو مکمل فرمایا یہ نام کیا مطلب ہے جنت کی نعمتیں اپنی جگہ اس کی لذت اپنی جگہ اس کی حلاوت اپنی جگہ لیکن اللہ کا نام اللہ کا ذکر ایسی حلاوت ایسی لذت ہے جنت کی ساری نعمتوں کے مقابلے میں اس کی کوئی ہے ساری نعمتیں جنت کی اپنی طرف لیکن اللہ کا نام اللہ کا ذکر اسی لئے دیکھیں نعمتوں کو ذکر کر کے آخر میں اللہ نے اپنے نام پر اس صورت کو مکمل کیا اور فرما رہے ہیں تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام کہ بہت ہی بزرگی والا عزمت والا اکرام والا احسان والا اپنے بندوں کو نوازنے والا اس کے نام میں لذت ہے اس کے ذکر میں لذت ہے اس کے کلام میں لذت ہے اس کے سامنے کھڑے ہونے میں لذت ہے اللہ کرے کہ وہ ہمیں نصیب ہو اسی لئے دوستو دنیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے ترو تازہ رہے لا يزال لسانك رتبا من ذکر اللہ او کما قال علیہ السلام ہمیشہ ایمان والوں کی صفت قرآن پاک پر کیا بیان فرمائی دیکھو ایک ہے حکم دینا کہ بھئے آپ یہ کام کریں ایک ہے ان کی خوبی بیان کرنا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا اللہ نے خوبی کالیٹی بیان کی جانتے ہیں میرے بندے کیسے ہوتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ میرے بندے وہ ہیں جو کھڑے بیٹے لیٹے تینوں حالتوں میں مجھے یاد کرتے ہیں یاد رکھتے یاد کرنا یاد رکھنا یہ روح کی غزہ ہے روح کی تقویت ہے ہمارا اس سے تعلق کتنا ہو جس دن ذکر کا ناغہ ہو یوں سمجھیں کہ میرے روح کا فاقہ ہے آج آج میرے روح کا فاقہ ہو گیا کھانا اگر نہ ملے آدمی سمجھتا آج کھانا نہ ملا کسی دن قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ گئی کسی دن اللہ کا نام اللہ کا ذکر چھوڑ گیا آدمی دوستو اس میں حلاو ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت کے قریب میری امت پر ان کے دور میں ایک زمانہ ایسا آئے گا ایک وقت ایسا آئے گا کہ آسمان سے بارشیں بند ہو جائیں گی زمین سے اناج اگنا بن ہو جائے گا صحابہ نے پوچھا اس موقع پر کھانے کی کیا شکل ہوگی پینے کی کیا شکل ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر اللہ کے بندے ذکر کے ذریعے اپنی بھوک اور اپنی پیاس بجائیں گے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ پڑھتے رہیں گے بھوک ختم پیاس ختم یہ بات کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہماری مناسبت کو تو میں ارز یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نام کی لذت اللہ کے نام کی حلاوت دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کے مقابلے میں اس کا کوئی بدل نہیں اللہ ہمیں اسکیل اللہ ہمیں نصیب فرمائے اللہ ہمیں نصیب فرمائے اللہ سے مانگے اللہمہ انی اسئلوک حب یا اللہ مجھے آپ کی محبت چاہیے من احب شیئن اکثر ذکرہ ہو آدمی سے جب کسی سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے اور تذکرہ بھی ایسے کرتا ہے کہ مقصد نہیں ہوتا اپنی بات کو اس طرف سے لاکھے ذکر کر دیتا ہے بس ایسے ہی ہے حالانکہ کوئی بات میں جوڑ نہیں محبت ایسی چیز ہے کہ وہاں سے لے کر آئے تو میں ارز یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ناموں میں ذل جلال ال اکرام یہ دونوں بڑے اور جو میں نے حدیث ارز کی جسے سبحان اللہ ایک روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق دیکھیں آپ ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے ایک صحابی جو ہے نا انہوں نے دعا کی دعا کر رہے تھے بعض مرتبہ صحابہ اکرام دعا کرتے تھے ایک صحابی نے دعا کی اللہم انی اسألوک تماما نعمہ اللہم انی اسألوک تماما نعمہ اے اللہ میں مکمل نعمت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھی دعا تھی انہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں بہت اچھی دعا تم نے کی تماما نعمہ ایک صحابی دعا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اللہم انی اسألوک اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں میں آپ سے مانگتا ہوں بِأَنَّ لَكَ الْحَمْ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانِ بَدِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ يَا دَلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ يَا حِيُّ يَا قِيُّونَ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلا کر تم نے جو کلمہ پڑھا تم نے جو کلمہ پڑھا اللہ کی تعریف میں یہ ایسا کلمہ ہے کہ اب تم اللہ سے جو دعا مانگوگے اللہ تمہاری دعا کو قبول کریں گے مانگو اللہ سے سوچیں سبحان اللہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ اَوْ قُطْعَتْ بِهِ الْأَرْضِ اَوْ قُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَ مشرقینِ مکہ جو ہے انہوں نے ایک سوال کیا آپ کا قرآن اگر واقعی اتنا طاقتور ہے اگر اتنا طاقتور ہے ایک کام یہ کریں یہ پہاڑ ہٹا کے بتائیں ہمارے پاس پانی کی کمی ہے تو پانی جاری کر کے بتائیں پانی کی ضرورت ہے ہمارے پاس جو ہے ہمارے بڑے رشتے دار مر چکے ہیں ان کو جو ہے زندہ کر کے بتائیں یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ دو کوئی ان کا کیسا اعتراض سوال دیکھو ان کا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضِ اَوْ قُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تم یہ جو سوال کر رہے قرآن پاک کے دریئے پہاڑ ہٹائیں قرآن پاک کے دریئے مردوں سے بات کروائیں ذرا دیکھو تم ذرا جائزہ لو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کفر پہاڑوں کی طرح جمع ہوا تھا جن کے دلوں میں کفر پہاڑوں کی طرح کفر کی وجہ سے دل جو ہے نا بلکل سخت ہو چکے تھے ان کی زبان سے ہم نے کیسی حکمت کی باتیں جاری کی صحابہ کی دعائیں دیکھیں کیسے مانگ رہے اللہم اینی اصالو اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیسے سوال بِعَنَّ لَكَ الْحَمْ اے اللہ میں اس واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میں اقرار کرتا ہوں تعریف کے لائق تو آپ ہی ہیں بِعَنَّ کیا مدلت ایک واسطہ ہے واسطہ اس بات کا کہ بس آپ ہی تعریف کے لائق ہیں لا الہ الا اللہ آپ کے سوال کوئی عبادت کے لائق نہیں مَنَّان ہے آپ مِنَّا مَنَّان کہتے ہیں بار بار دینے والا ایک ہے اللہ کا نام وَحَاب دینے والا بغیر کسی معاوضے کے دینے والا مَنَّان بار بار دینے والا اور پھر بَدِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ آسمان وَالْزَمِين کو ایسے پیدا کیا بغیر مادے کے بغیر نمونے کے بغیر سیمبل کے پیدا کیا یاد الجلالی والاکرام یا حیو یا قیوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مانگو تم نے ایسی ایسا اسی کو کہتے ہیں الاسم الاآظم اللہ تعالیٰ کا ہر نام عظمت والا ہے اللہ کا ایک ایک نام برکت والا ہے لیکن بعض نام ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسم الاآظم ہے اسم اعظم کیا ہے یہ اسم اعظم کا مدلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم نے جو ہے اللہ کے اس نام سے اللہ کو پکارا جس کی برکت سے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے تو ہماری دعاؤں میں یہ جملے آنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک مرتبہ فرماتے کبھی تین مرتبہ فرماتے کبھی جو ہے تین مرتبہ سے زیادہ بھی فرماتے یاد الجلال والکرام یاد الجلال والکرام یاد الجلال والکرام سبحان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ استغفار فرماتے اور پھر فرماتے اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یاد الجلال والکرام اللہ کو یہ نام پسند ہے اللہ کو اس نام سے پکارے ایک روایت میں اللہم انی اسئلک بئنی اشہد واللہ الہہ الہ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں اور کیوں سوال کر رہا ہوں سوال میں اللہ سے کیوں کر رہا ہوں بئنی اس وجہ سے میں سوال کر رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں میں دوائی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک صحابی ایک صحابی نے یہ جملہ کہا فرمایا مانگو یہ ہے وقت مانگنے کا تم نے اللہ کی ایسی تعریف کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہ اس کو کہتے ہیں اسم عاظم بعض لوگ پوچھے نا اسم عاظم کیا ہے اسم عاظم جو ہے نا بڑی عجیب مفسر قرآن حضرت قاضی سنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اسم عاظم اللہ رحمان رحیم حد محمنان یا حی یا قیوم یاد الجلال والکرام لیکن دوستو اصل میں ایک چیز ہے دل کا یقین اور زبان کی درستگی یہ شرط ہے دل کا یقین اس یقین کی قیفیت کے ساتھ اور پھر جس زبان سے بندہ اللہ کو پکار رہا ہے وہ زبان بالکل صاف ہو جھوٹ سے خیانت سے غیبت سے جب یہ زبان سے بندہ پکارتا ایک عالم نے بڑی عجیب بات کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جملہ کہتے تھے قم بی اذن اللہ مردہ کھڑا ہو جاتا اللہ کے حکم سے اگر ہم کوئی کہیں سویا ہوا بھی نہیں کھڑا ہوتا مردہ تو دور کی بات تو اصل میں اسم آدم کی تشریح کیا فرمائی دل کا یقین ہو اس دل کا یقین کے ساتھ اور زبان کی صفائی اس لئے زبان جب صاف ہو تان سے لعن سے جھوٹ سے غیبت سے اللہ تبارک و تعالی اس زبان کی نکلی ہوئی دعاوں کو اللہ تعالی قبول فرماد اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ سے مانگنے والا بنائیں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے یہ حدیث ہے یہ ہم اپنی دعاوں میں اس اللہ کے نام کو شامل کریں جب بھی ہم مانگیں اللہ سے اللہ کے ناموں کے دریئے مانگیں اللہ سے تعلق پیدا ہوگا دیکھئے سر سے لے کر پیر تک ہمارے پاس حاجتیں ضرورتیں پریشانیاں سب کچھ ہیں اللہ کو بندہ جب پکا اللہ تعالیٰ کہہ دے میرے خوبصورت نام ہیں اور میرے ہی لئے ہیں فَدْعُوهُ بِهَا ان ناموں کے دریئے تم مجھے پکارو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ سے تعلق نصیب فرمائیں اللہ کی محبت نصیب فرمائیں اللہ کے نام کی حلاوت اور اس کی لذت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين